الحمدللہ وقفاء وصلام على عبادہ الذین استقاق اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا قاقتل بالناد وقال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید یا ایوہ النبی انہا ارسلناکا شاہدا ومغشرا ونزیرا وداعیا باللہ بیزنه وصراجا منیرا ودشیر المؤمنین بیانا لہم من اللہ حضر تبیرا صدق اللہ مولانا العزیم صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیہ یا رسول اللہ صلاتا وسلاما علیہ یا حبیب اللہ قابل قدر حاضرین محفل ملاد پاک جناب اللہ دیتا ساتھ اور ان کے احباب نے ملاد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے احتمام سے تضعین و آرائش کر کے اور ذکر رسول کی محفل سجا کر یقیناً فیوز و برقات اپنے دامن میں سمیٹنے کا شرف حاصل کیا سامین جو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ بھی بہتی سعادت مند ہیں کہ رات کے اس حصے تک آپ محفل میں موجود رہ کر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی احصاف حمیدہ اور حضور کے کمالات حضور کے محامد اور محاصن سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں میں نے بھی برکت کے لیے دو آیتیں قرآن مجید میں سے تلاوت کی ہیں اللہ تعالی نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو جو لا تعداد عظمتیں عطا فرمائی جتنے بھی اللہ کریم نے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے اور جتنے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تمام انبیاء اور تمام مرسلین نے جو مقام جو مرتبہ جو فضیلت اور جو قرب اللہ تعالی نے اپنے معبو علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ تمام انبیاء میں سے بھی اور تمام مرسلین میں سے کسی کو بھی وہ کمال وہ شرق وہ عظمت وہ رفت اللہ تعالی نے نہیں عطا فرمائی ان عظمتوں کے لیے ان رفتوں کے لیے ان کمالات کے لیے ان تصرفات کے لیے ان محمد و محاصن کے لیے اللہ کریم نے صرف ایک ذات کو چنا جن کو اللہ تعالی کا پیارا حبیب ہونے کا شرف حاصل پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب آمینہ کے لال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ پوری انسانیت کا رسول ہونا ایک لاکس چوبیس ہزار انبیاء کرام کم و بیش تین سو تیرہ سے یا زیادہ رسول دنیا میں تشریف لائے لیکن تمام انبیاء اور تمام مرسلین کو اللہ تعالی نے صرف اپنی قوم اپنے علاقے اور اپنے زمانے کے لیے ان کو نبی رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا قرآن مجید میں تفصیلات موجود ہیں مختلف قوموں کا ذکر قرآن مجید میں آیا بنی اسرائیل قوم کا ذکر آیا قوم آدھ کا ذکر آیا قوم سمود کا ذکر آیا جن جن قوموں کی طرف انبیاء مبوس ہوئے وہ صرف اپنی قوم اپنے علاقے اور اپنے زمانے کے لیے تاجِ نبوت پہن کر تشریف لائے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ زندہ آسمان پر اٹھائے جانے سے پانچ سو سال بعد تک کوئی نبی اور رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے یہ پانچ سو سال کا زمانہ ایسا تھا جس پانچ سو سال میں نہ کوئی نبی اور رسول آیا نہ پیغمبر آیا اس زمانے کو زمانہ فترت کہتے ہیں فترت کے زمانے میں کوئی نبی رسول اور پیغمبر نہیں ہوتا اور اس زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نجات کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دینِ ابراہیمی پہ ہوں اور ان کا یہ اعتقاد ایمان اور یقین ہو کہ کوئی واحد ہستی ہے ایک ذات ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے نجات کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ ایک ذات ہے ایک ہستی ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اور دوسری شرط یہ کہ دینِ ابراہیمی پر ہو نجات کے لیے یہی کافی ہے اس پانچ سو سال کے عرصے میں کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر پرشلیم نہیں لائے پانچ سو سال کا زمانہ جب گزر گیا وہ حضرتیسہ علیہ السلام کے بعد پانچ سو سال کا عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور رحمتِ خداوندی نے اپنے پیارے حبیبِ کریم علیہ السلام تو السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانچ سو سال بعد تاجِ نبوت تاجِ رسالت پہنا کر اپنے محبوب کو محبوث فرمایا اور جب وہ محبوب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةَ الْإِمْنَاسِ فرمایا اے محبوب آپ کی یہ شان ہے یہ عظمت ہے یہ کمال ہے کہ پہلے تمام نبی اپنی قوم اپنے علاقے اور اپنے زمانے کے لئے نبی تھے ہر نبی محدود نبوت لے کر آیا زمان کے اعتبار سے بھی مکہ کے اعتبار سے بھی ہر نبی محدود نبوت لے کر آئے لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی تو فرما وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةَ لِلْنَّاسِ اے محبوب ہم نے آدم علا نبینا علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا ہم نے پوری انسانیت کے لئے آپ کو رسول بنا کر بھی جائے پوری انسانیت کے لئے آپ اندازہ کی دیئے کہ پانچ سو سال کا عرصہ حضیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھائے ہوئے پانچ سو سال کا زبانہ گزرا اور سب سے آخر میں تاہدارِ ختمِ نبوت حضور خاتم النبیین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ایسے پیاری معبوب بن کر آئے کہ پہلے جو انسان دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے بھی وہ رسول بن کر تشریف لائے اللہ کا فتل لنا پوری انسانیت کے رسولِ انسانیت پوری انسانیت کے رسول یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہے نبی الانبیاء کا معنی ہے نبیوں کے بھی نبی ہیں نبی الانبیاء ہے نبیوں کے بھی نبی ہیں رسولوں کے بھی حضور رسول ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَا فَتَلْنَاسِ پوری انسانیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو غالب کر دیا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَا فَتَلْنَاكَا ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھی جائے پھر اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا یہ پوری انسانیت کا رسول کیوں فرمایا اس آیت میں اس میں حکمت یہ تھی کہ اے میری پیاری مابوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ صرف اپنی قوم کے نبی تھے اور ہم نے آپ کو رسول انسانیت بنا کر بھیجا ہے یہاں صرف اس حوالے سے ذکر کیا گیا اور جہاں تک پھر مخلوقِ خدا کی بات آئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقلت سے اعلان ہو رہا ہے حضور نے اعلان فرمایا حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اُرْسِلْتُو اِلَى الْخَلْقِ قَعْفَةَ اُرْسِلْتُو اِلَى الْخَلْقِ قَعْفَةَ میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا مخلوق کا معنی ہے ہر روش ہے جسے اللہ نے بنایا جسے اللہ نے بنایا ہے اسے مخلوق کہتے ہیں لہٰذا جب سے کائنات ہے اور جب تک کائنات رہے گی اس کائنات میں جتنی اشیاء کو اللہ نے بنایا تخلیق فرمایا کائنات کی ہر رشیاء کے لیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام رسول بن کر تشریف لائے اُرْسِلْتُو اِلَى الْخَلْقِ قَعْفَةَ تمام تخلیقات الہیہ کے حضور رسول ہیں اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں آپ دیکھیں نا عالم جمدات ہے عالم نبتات ہے عالم حیوانات ہے میں صرف سمجھانے کے لیے ارز کرتا عالم جمدات جیسے پہاڑ وغیرہ ہیں یہ جمدات ہیں عالم نبتات اس میں درخت ہیں باغ ہیں پھل ہیں پھول ہیں اجناس ہیں فصلے ہیں یہ عالم نبتات ہے عالم جمدات جیسے پہاڑ پتر جمدات نبتات اللہ تبارک وطالہ نے تمام جہانوں کے لیے حضور کو رحمت بنایا وما ارسلنا قیلہ رحمتا للا نبیم تمام جہانوں کے لیے حضور کو رحمت بنایا اور جتنی بھی اللہ کی تخلیق ہے حضور اس کے رسول ہیں ارسل تو علی الخلق کاف اور اس جہان میں ہزار حاج و عالم ہیں ان کے رسول ہمارے آقا ہیں جمدات کے ہیں نبتات کے ہیں حیوانات کے رسول ہیں جیسے جانور ہیں حیوانات میری آقا حیوانات کے بھی رسول ہیں جمدات کے بھی رسول ہیں حضور نبتات کے بھی رسول ہیں حدیشری میں آتا ہے یہ پتھر یہ پہاڑ ان کا تعلق عالم جمادات سے معروف حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جب میں بچمن میں تھا اور ان پتھروں کے قریب سے میں بزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا ہے میں ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں بچمن میں میں جن کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے آپ ذرا غور کو حضور تو بچمن میں نبوت کا اعلان تو چالیس سال کی عمر مبارک بھی کیا نا چالیس سال کی عمر نبوت کا اعلان فرمایا لیکن بچمن میں حضور پتھروں کے قریب سے گزرتے ہیں سنگریزوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں معلوم یہ ہوا اگرچہ حضور بچپن میں ہیں ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا لیکن جب حضور ان پتھروں کے قریب سے گزرتے تھے وہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ ہمارے آخو مولا ہیں یہ ہمارے رسول معظم ہیں اعلان اگرچہ اعلان اگرچہ چالیس یہ نکتہ سب دن بڑا قابل غور ہے چالیس سال کی عمر میں تو نبوت کا اعلان و اضحار فرمایا پتھروں کو کون آکی بتا گیا کہ تمہارا رسول گزر رہا ہے اعلان تو ابھی کیے ہی نہیں پتھروں کو کس نے بتایا معلوم یہ ہوا جس رب نے پتھروں کو پیدا کیا ہے جس رب نے جمعنات کو تخلیق کیا ہے اس رب نے پتھروں کو بھی شعور بکشا ہے کہ جب ان کے قریب سے رسول اللہ گزرتے ہیں وہ پیارے نبی پاک پر درود و سلام بڑھ رہے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر بے شعور کو نبی کریم علیہ السلام نے شعور بکشا ہے شعور بکشا ہے جب ہی تو درود و سلام پڑا نبی کریم علیہ السلام حضور جمعدات کے رسول ہیں نبتات کے میرے آقا رسول ہیں ایک یہودی حضور کی مجلس میں آیا حضور تشریف فرماتے اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں حضور نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کی حکم اور عزم سے اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے اعلان کیا ہے میں اللہ کا پیارا نبی ہوں تو انہوں نے وہ یہودی کہنے لگا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے دعویٰ کیا ہے تو نبی ہونے کی آپ کو ہمیں دلیل دیں دلیل کیا ہے کہا کہ کون سی دلیل پیش کریں گے آپ اپنے نبی ہونے کے آپ کے پاس کیا دلیل ہے اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل بھی دیئے حضور نے فرمایا کہ ہم تو وہ دلیل دیں گے جو تو مانگے گا فرمایا ہم اپنی مرضی سے دلائل نہیں دیا کرتے اپنی مرضی سے ہم دلیلیں نہیں دیتے جو سائل ہوتا ہے سائل کی منشہ کے مطابق ہم دلیل دیتے ہیں تو بتاتے کیا چاہتا ہے کون سی دلیل چاہتا ہے کس نوعیت کی دلیل چاہتا ہے اب اس سے اور تو کوئی بات نہ بن بڑی درخت سامنے نظر آ رہا تھا کہتا ہے کہ یہ درخت گواہی دے اس بات کیا یہ گواہی دے اس بات کیا واقعہ تھا اللہ کی رسول ہے درخت کی گواہی ہوگی تو میں آپ کو نبی مان لگا حضور نے کیا فرمایا فرمایا بھئی کہلوانا ہے تو رب کو کہلوا یہ درخت کو کہلہ ہوا ہے کہلوانا ہے تو رب کو کہلوا کے دیکھتے رب کیسے مصطفیٰ پر شفقت فرماتا ہے رب کو اپنے معبود سے کتنا پیار ہے رب مصطفیٰ کی کیسے مانتا ہے پھر رب کو کہلانا درخت کو کہلواتا ہے فرمایا اچھا چل تو دلیل ہی یہی چاہتا ہے تو فرمایا پھر ایسا کر کہ تو درخت کو جا کے پیغام دے میرا بتا کہ تجھے اللہ کی رسول بلاتے ہیں نعرہ تکمیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیل عظمت و عشان مصطفیٰ حضور بے شعور کو شعور دیتے ہیں پتھروں کی قریب سے گزرے انہوں نے دردو سلام پڑا یہاں حضور فرماتے ہیں جا درخت کو پیغام دے کہ تجھے رسول محظم علیہ السلام بلاتے ہیں بھئی درخت کی کبھی سنتا ہے سننے کے لیے تو کان چاہیئے ہیں اور پھر جب پیغام ملے تو پھر یہ معلوم ہونا سے کہ بلانے والا بیٹھا کہاں ہے جانا کہاں ہے کہاں وہ تشریف فرما ہے ملنے کے لیے کہاں جاؤں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیئے سننے کے لیے کان چاہیئے چلنے کے لیے پاؤں پھنڈلیاں اور بھٹنے چاہیئے تو درخت کے پاس تو یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں ان کو کس نے شعور دیا یہ شعور تو نبی کریم نے دیا اس لیے امام بوسری کو بھی کہنا بڑا جاعت لدعوتہ بغیر پاؤں کے بغیر گھٹنوں کے بغیر پنڈلی کے بغیر آنکھوں کے بغیر کانوں کے وہ درخت چل کر حدیشری میں آتا ہے کہ درخت پہلے دائیں طرف حرکت کرتا ہے اور پھر جڑو سوید زمین کو عبور کرتا ہوا در مصطفیٰ پہ حاضر ہو گیا وہ درخت نے آکے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا السلام علی کے یا رسول جماعتات کے رسول ہیں تو کنکر سنگریت درود و سلام پڑھ رہے ہیں نبتات کے رسول ہیں تو آپ دیکھئے کہ درخت اشجار حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں ہیوانات کے رسول ہیں ہیوانی شریف کے اندر ہیں ایک اونٹ جو ہے وہ باغ میں حضور تشریف فرما تھے اونٹ دوڑتا ہوایا اور سید عالم علیہ السلام کے کان میں آکے اونٹ نے آوازیں نکالی جب اونٹ اپنی آوازوں کو ختم کر کے بیٹھا تو حضور نے فرمایا جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے اس کو بلاو صحابہ کے اونٹ کے مالک کو لے آئے فرمایا تو اس کا مالک ہے اونٹ کا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے میں اس کا مالک حضور نے فرمایا جانتا ہے یہ تیرا اونٹ میری پاس تیری شکایت کرنے آیا ہے یہ شکایت کرنے آیا ہے بھئی آپ تم اونٹ بڑھ بڑھائے تو نہ آپ کو پتا نہ مجھے کچھ پتا پتا یہ چلا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں پوری انسانیت کے رسول ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق کے لیے رسول ہیں لہذا حضور ہر مخلوق کی زبان کو بھی جانتے ہیں ان کی بولیوں ان کی گفتگو کو بھی میرے مصطفی ہم تو پنجابی سے آگے نکل نہیں پاتے نہ پشتو سمجھے نہ فارسی سمجھے نہ سرائیتی سمجھ میں آئے پاکستان میں ساری زبانیں بولی جاتے ہیں پشتو بھی پاکستان سرائیتی بھی پاکستان میں سندھی بھی پنجابی نہ بچارہ نہ سندھی سمجھے نہ بلوچی سمجھے نہ پتھانوں کی زبان سمجھے ایک ملک میں ہم رہنے والے تو رسول معظم کا کیا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف انسانوں کی بولیاں نہیں آپ جانوروں کی بولیاں بھی مصطفیٰ جانتے ہیں درختوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں نبتات جمادات حیوانات تمام کائنات کس کی طرف رسول بن کے آئے ہیں حضور ہر ایک کی گفتگو کو بھی سمجھ رہے ہیں گفتگو کو بھی سمجھ رہے ہیں فرمائے یہ اونٹ تو شکایت کرنے آیا ہے میرے پاس تیرے یا رسول اللہ اس نے میری کیا شکایت لگائی ہے فرمائے یہ کہتا ہے کہ یہ کام زیادہ لیتا ہے خدمت کم کرتا ہے کھانے پینے کو کم دیتا ہے توازو نہیں کرتا خدمت نہیں کرتا میری ضروریات کا خیال نہیں رہتا لیکن بس مجھ سے کام ہی لیتا رہتا ہے سرکار نے فرمایا جاؤ اس سے کام لیتے ہو تو اس کی خدمت بھی کیا کرو اس کا خیال رکھا کرو بھئی اونٹ کو کس نے بتایا کہ ادھر حضور تشریف فرمائے یہ رسول ہیں اور جب اونٹ نے بڑھ بڑھا کر بات کی تو کیسے سمجھا میرے مصطفیٰ نے ارے جن کی طرح رسول بنا کر بھیجے گئے تھے ان کی ہر بولی کو ان کی ہر اگاہ کو ان کی ہر انگاز کو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو سکلا دیئے اگر جبلی اہد پہ حضور تشریف لے جائیں تو اہد پہاڑ جو ہے جمع دات ہے نا اس کو کس نے بتایا کہ رسول تشریف لے بھئی اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو آپ کا پڑوسی بتائے گا دروازہ کھٹ کھٹ آگا یہ آپ کا مہمان آیا ہے یہ آپ سے ملنے آیا ہے وہ عزیز و قارب میں سے لے آگا کہ یہ مامو ملنے آئے میں لے کر کے آگے بھئی اس اہد پہاڑ کو کس نے بتایا اس کو کیسے شعور آسل ہوا کہ مجھ پر رحمت کائنات تشریف لے آئے حضور نے جیسے ہی اہد پہاڑ پر اپنا قدم پاک رکھا اہد پہاڑ جو ہے وہ لرزنے لگا مشکاشری میں عدیشری ہے حضور نے پاؤں کی ٹھکر مالی فرمایا اس پہ دو اے اہد پہاڑ ٹھہر جا تجھ پر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے ہیں جیسے ہی حضور نے فرمایا پائے اہد پہاڑ کی ٹھکر ماری اہد پہاڑ اپنی جگہ پہ جم گیا فرمایا تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے ایک شہید دو شہید کھڑے ہیں شارحین حدیث فرماتے ہیں دراصل بات یہ تھی کہ وہ جو اہد پہاڑ تھا وہ تو وجد میں آ گیا وہ خوشی سے جھومنے لگا کہ بارے میرے مقدر کہ آج رحمتِ مجسم علیہ السلام نے اپنے پائے اقدس سے قدومِ محملتِ لزوم سے مجھے سر فراز فرمایا ہے اگر پتھر پر مصطفیٰ کا قدم آتا ہے وہ جوم جاتا ہے پتھر مصطفیٰ کو گذڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو مصطفیٰ پہ درد و سلام نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت عزمت و شانِ مصطفیٰ جانشینِ حضور محدثِ عبدالوی اس کو کسے شعور دی ہے اس لئے عارف فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے اگر پتھر دروس سلام پڑے بچپن میں حضور فرمائے میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر بچپن میں دروس سلام پڑا کرتے تھے تو جب غلامِ مصطفیٰ دروس سلام پڑے کیا حضور اس کو قیامت کے دن نہیں پہچانے کہ یہ وہ غلام ہے جو مجھ پر دروس سلام پڑا کرتے تھے حضور پہچانتے تھے میرے آقا آج بھی دروس سلام پڑنے والوں کو پہچانتے تھے میرا غلام مجھ پر دروس سلام پڑا کرتے تھے پوری کہنات کے رسول ہیں جمادات کے نواتات کے حیوانات کے اور یہ بھی یاد رکھئے حضور زمینی مخلوق کے بھی رسول ہیں حضور آسمانی مخلوق کے بھی رسول ہیں آسمانی مخلوق کے بھی رسول ہیں زمینی مخلوق کے بھی رسول ہیں حضور نے فرمایا وزیران فی السماع و وزیران فی الارض میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں دو وزیر میرے زمین پر ہیں آسمانوں پر میرے دو وزیر جبرائیل و میکائی اور زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی یہ زمین پر دو وزیر ہیں معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں پر بھی سلطنت مصطفیٰ ہے زمین پر بھی سلطنت مصطفیٰ ہے آسمانی مخلوق کے بھی حضور رسول ہیں چاند کو میرے مصطفیٰ نے شکل کمر کا موجہ میرے آقا کا بڑا معروف موجہ ہے چاند کے دو ٹوڑے کی یہ نبی کریم لیسے اور سورج غروب ہو گیا حضور نے مولا کائنات حسد اللہ الخالب حیدر کرار سیدن علی کررم اللہ تعالی اذکرین ان کی نماز عصر کے لیے حضور نے انگلی مبارک کا اشارہ فرما کے سورج کو وہ ڈوبا ہوا سورج غروب ہو چکا ہے حضور نے انگلی مبارک کا اشارہ فرما کر ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا کر عصر کے وقت پہ حضور نے کھڑا کر دی تو حضور کی اطاعت کر رہا ہے آسمانی مخلوق چاند کے بھی حضور رسول ہیں سورج کے بھی رسول ہیں ستاروں کے دل میرے آقا رسول ہیں آسمانی مخلوق کے بھی رسول زمینی مخلوق کے بھی میرے مصطفی رسول ہیں اس لیے تو قرآن کا وحی دے رہا ہے فرشتے زمینی مخلوق نہیں ہیں فرشتے آسمانی مخلوق ہیں آسمانی مخلوق ہیں ملائقہ اور قرآن کیا کہتا ہے اللہ بھی اپنے محبور پر درود بھیجتا ہے اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اللہ بھی درود بھیجتا ہے اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں ایمان والوں تم بھی درود و سلام بھیجتے ہیں پتہ یہ چلا کہ ملائقہ فرشتے آسمانی مخلوق ہیں اور وہ بھی میرے مصطفیٰ پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں وہ آسمانی مخلوق کے بھی رسول ہیں زمینی مخلوق کے بھی حضور رسول ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرافہ موجزہ بنا کے بھیجتے ہیں سرافہ کمالات اپنے محبوب علیہ السلام کو رب کریم نے بنا کے بھیجتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ انسانی عقل کی رسائی نہیں وہاں تک جہاں تک مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ ہے یہ میراج کا مہینہ ہے شبہ میراج اسی مہینے میں رجب المرجب صدرت المنتحہ سے حضور اوپر تشریف لے گئے شبہ میراج تو صدرت المنتحہ یہ مقام ہے جبرائیل امین کیا صدرت المنتحہ سے کوئی بھی مقرب کوئی شہید کوئی فرشتہ کوئی مقام قرب رکھنے والا وہ صدرت سے آگے جانے کی مجال نہیں رکھتا کوئی بھی مقام قرب رکھنے والا جتنی بھی پرواز کرے صدرت سے آگے نہیں جا سکتا لیکن میرے مصطفیٰ نے میراج کی رات تو صدرہ کو بھی عبور کر لیا صدرہ کو بھی عبور کیا اور یہ تو جبرائیل امین دست بستہ امام عبدالوحاب شورانی علی رحمہ طبقات میں لکھتے ہیں کہ صدرہ سے آگے جب صدرہ سے حضور اوپر جانے لگے تو جبرائیل جو لینے کے لیے آیا ہے یہاں ہاتھ بانتے آج جیس کے ساری سے عرض کرتا ہے لَوْدَنَوْتُ عَنْمِلَةً لَحْرَكْتُوْ حضور اگر میں ایک اگلی کے پورے کے برابر بھی صدرہ سے اوپر جاؤں گا تو اللہ کے انوار تجلیات مجھے غاق کر دیں گی میں آگے جانے کی مجال نہیں رکھتا تو جب جبرائیل امین کو بھی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ تو جبرائیل کو بھی نہیں پتا تلا جب حضور صدرہ سے اوپر پرواز کرتے ہیں تو جبرائیل کو بھی پتا نہیں چلا کہ حضور کہاں تشریف لے گئے جبرائیل کو بھی حضور حضور کے مقام کا کماہ کوہو نہیں پتا میں نہیں کہتا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تائیدار صداقت افضل بشر بعد الانبیاء بے تحقیق سیدنا عوضہ شدیق رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہیں حضور نے فرمائے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو رب کے سوا جب شانِ مصطفیٰ کی حقیقت کو کوئی جانتا نہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ جب جبریل کو نہیں پتا چلا حقیقتِ مصطفیٰ کا تو یہاں اور کیا کوئی سمجھے گا کہ حقیقتِ مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کو کیا مقام عطا کیا ہے یہ مصطفیٰ کو پتا ہے کہ رب نے ان کو کیا شان عطا ہوا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتِ یہ تاج اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا پوری انسانیت کے رسول یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا میدانِ محفر ہوگا اس دن پتا چلے گا حضرتِ عَنَس رضی اللہ سیاستہ میں یہ حدیث شریف ہے اور بڑی توجہ سے سنیئے حضرتِ عَنَس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ ہمارا جب یہاں دل کرتا ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں ملقات کرتے ہیں حضور قیامت کے دن اگر آپ کو ملنے کو دل کرے تو آپ ہمیں کہاں ملیں گے آپ کو ملنے کو دل چاہے تو کہاں ملیں گے حضور نے فرمایا تین مقامات تین جگہ میں تمہیں بتاتا ہوں ان جگہوں پر مجھے تلاش کرنا میں تمہیں مل جاؤں گا ملقات ہو جائے گا حضور وہ کون کون سے مقامات ہیں فرمایا میزان پہ کھڑا ہو کے اپنی امت کے آمال کلوا رہا ہوں گا یا حوضِ کوسر پر جلوہ گر ہو کر اپنی امت کو جامِ کوسر بھر بھر کے پلا رہا ہوگا یا پلسرات پر کھڑا ہو کر سرکار نے فرمایا میری امت گزر رہی ہوگی پلسرات پر میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا ربِ سلیم امتی ربِ سلیم امتی ربِ سلیم امتی یا اللہ میری امت کو سلامتی سے پار گزار دے یہ صرف آسمانی مخلوق کے رسول زمینی مخلوق کے رسول نفسہ نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن سورج سوانیزی پر ہوگا اور سورج اتنا قریب ہوگا حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص اگر سورج کو ہاتھ لگانا چاہے تو آسانی کے ساتھ لگا اتنا قریب ہوگا سورج لیکن آٹھ سورج کتنی بلندی پر ہے تو اس کی حدت و شدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو جب سورج اتنا قریب ہوگا کہ اس کو ہاتھ بھی لگا پائے گے تو بتائیے اس وقت گرمی کا کیا عالم ہوگا اتنی حدتوں کی حضور فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اتنا پسینہ آئے گا کہ اپنے پسینے میں ہر آدمی ڈوبا ہوا ہوگا حضور نے فرمایا جتنے کسی کے گناہ ہوں گے اتنا اس کو پسینہ آیا ہوگا حدیث شریف نبی پاک علیہ السلام نے کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا اپنے ہی پسینے میں آدمی ڈوبا ہوا ہوگا دوسرے شخص کے پسینے میں نہیں اتنا پسینہ آئے گا کہ ہر آدمی اپنی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا فرمایا کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا کسی کا پسینہ گھرنوں تک ہوگا کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا کسی کا پسینہ خندوں تک ہوگا جتنے گناہوں گے اس قدر پسینہ ہوگا ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ہر کوئی الاتش مقار رہا ہوگا ہائے مر گئے پانی چاہیے پیاس لگ گئی اور جب نبی کریم علیہ السلام اپنے دستے پاک تھے جانے کو سرف پینائیں گے تو حدیث شریفی آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضمت و شان مصطفیٰ شہات مصطفیٰ مراج مصطفیٰ جانشین حضور مہدد سے عبدالوی پیاس کی وجہ سے زبان ایسے باہر نکل آئے گی حدیث شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام اتنی لٹکی ہوگی کہ سینے تک اس کی زبان لٹک رہی ہوگی الاتش الاتش پیاس پیاس مر گئے پانی چاہیے ہر کوئی کر رہا ہوگا لیکن سرکار کی جب جنوہ گری ہوگی اور نبی کریم علیہ السلام اپنے مقدس ہاتھوں سے جانِ کوسر کا پیالہ عطا فرمائیں گے حدیث شریف میں ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے جنت کے آبِ کوسر کے کٹورے کوسر پر اتنے کٹورے ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں حضور اپنی امت کو ان کٹوروں میں آبِ کوسر بھر بھر کے دیتے جائیں گے اور جیسے ہی آبِ کوسر لوگ پیئیں گے کوسر ایک چشمہ ہے جنت کے چشموں میں سے اور ایک تالاب ہے ایک حوض ہے جنت کے تالاب میں سے جو پانی ایک مرتبہ پی لے گا نا کوسر کا پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی وہ تو قیامت کے دن بھی ملے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈہ لہران ہر آدمی مر رہا ہوگا اور ہست آدم کے پاس جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے حضرت نو کے پاس جائیں گے کچھ کیجئے کچھ ہر نبی یہی کہے گا اِذْحَبُ عِرَا غَیْرِي کسی اور کو ڈھونڈو صحیح بخاری میں حدیث شفعات حضرت عیسیٰ کے پاس جب جائیں گے کہیں گے ہم سارے نبیوں سے پھر پیرا کر آکے آگئے ہیں ہر نبی یہی کہتا ہے جاؤ کسی اور کو تلاش کرو کسی اور کو ڈھونڈو نفسی نفسی آج ہر کسی کو اپنی فکر لاحق ہے کسی اور کو تلاش کرو جب حضرت عیسیٰ کے پاس سب آئیں گے اللہ کی ساری مخلوق جمع ہوگی تو آپ اسے جب عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کی شفعات کی تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں ایک ایسا دروازہ تمہیں بتاتا ہوں ایک ذات ایسی بتاتا ہوں ایک عزتی ایسی بتاتا ہوں اگر وہاں تم چلے جاؤگے تمہاری بھگڑی بن جائے گا حدیث شفعات بخاری شریف میں ہے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اضحابو الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ آمیرہ کے لال کی بارگاہ میں چلے جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں جب سب لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے کہ ہماری سفارش کی جئے صحیح بخاری میں ہے نا حدیث شفعات کتاب التحید میں ہے چپٹر ہے اس کا نام ہے کتاب التحید اس میں حدیث شفعات سرکار سے جب عرض کریں گے حضور فرمائیں گے فرمائیں گے اب تم ٹھیک ٹھکانے پہ آگئے ہو تم ٹھیک ٹھکانے پہ آگئے ہو اس کام کے لئے اللہ نے مجھے ہی مقرر کیا ہے مجھے ہی مقرر کیا ہے مجھے ہی مقرر کیا ہے انا لہا انا لہا حضور سیدہ شفعات فرمائیں گے اللہ نے فرمائے گا اِرْفَعْرَا سَقَيَا مُحَمَّد محبوب سر اقدس اٹھائیے اپنا مکڑا دکھائیے سَلْتُعْتَ محموب ہمیں اپنی عزت و کبریائی کی قسم ہے آج جو مانگو گے عطا کیا جائے گا جس کو بکسوانا ہے محموب بکسوانا ہے جس کو بچانا ہے بچانا ہے میدانِ معصر میں بھی حضور اپنی امت کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرمائے خود ان فرمائے شفاعتی لہل القبائر من امتی قیامت کے دن میں اپنی گناہگار امت کی شفاعت اپنے رب کی بارگاہ میں کرو گا شفاعت عزمہ اور آیت القرصی میں اسی کی طرف اشارہ کیا منظل لذی یشفعندہ اللہ فرماتا ہے کس کی مجال ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سبارش کرے کسی کی مجال نہیں کسی کی جورت نہیں اللہ کی عدالت میں بارگاہ میں کسی کی سبارش کرتا بھی رہے فرمائے اللہ بی ازن ہی مگر جس کو اللہ ازن دے گا جو اللہ جس کو معذون بنائے گا وہ شفاعت کرے گا تو سب سے پہلے اللہ آمینہ قلال کو معذون بنائے گا فرمائے گا پیارے جس کو بچانا ہے بچالو جس کو بکشوانا ہے بکشوالو جب حضور شفاعت فرمائیں کہ پھر قرآن کا حافظ بھی شفاعت کرے گا پھر قرآن بھی شفاعت کرے گا ہے جی تو قیامت کے دن بھی نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کا پرچم لہ رائے گا فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معفیر کا یہ دنیا میں آپ حضور کے ذکر کی محفلے سجاتے ہیں یہ خوبصورت تظہین و عارائش کر کے جو ملاشری مناتے ہو دنیا میں حضور کی عظمت کے جھنڈے لہراتے ہو یہ تو قیامت کے دن اللہ اپنے معبود کی عظمت کا جھنڈا لہرائے گا اور ہر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ میں دنیا میں کیا تصور کیا کرتا تھا یہاں کیا دیکھ رہا ہو یہ تو یہاں بھی انہیں کی عظمت کے چرچے ہو رہے ہیں یہاں بھی ان کی فرمائیں گے نا اپنی گونگار امت کی کسی نے کیا خوب ہا ہے ہر نظر کام اٹھے گی معشر کے دن ہر نظر کام اٹھے گی معشر کے دن خوف سے ہر قلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی قبلی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ رسال حضمت شان مصطفی شباعت مصطفی حضور جان شیر محدث عبدالوی ہر نظر کام اٹھے گی معشر کے دن خوف سے ہر قلیجہ دہل جائے گا اوڑ کر کالی قبلی وہاں جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا آپ نے یہ سجابت کی ہے نا تو مجھے وائیت یاد آگے اللہ کریم نے قرآن میں فرمائے اس آسمانوں پر اللہ نے جو زینت بکشی ہے نا سجابت کی ہے کم کموں سے ستاروں سے سورج سے چاند سے رہ فرماتا ہے یہ سب سے جو قریبی آسمان ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس آسمان کو اللہ تبارک وطالہ نے کم کموں سے زینت بکشی ہے ولقد زید نصماء الدنیا اسے آسمان دنیا کہتے ہیں بمسابیہ عزمت مصطفیٰ کو جاگر کرنا مقصود تھا ساری کہنات مصطفیٰ کی خاص تخلیق فرمائی اور آسمانوں پر چاند سورے ستاروں کو تخلیق فرمائی یہ بتا دیا کہ پوری کائنات کو میں نے اپنے محبوب کی خاطر تخدیق فرمایا اے محبوب اگر آپ کو تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا یہ دنیا ہی پیدا نہ کرتا یہ دنیا دنیا اسی لئے بنائی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل سجا کر برکتیں حاصل کرنا یہ اسلاح کرام کا طریقہ ہے اللہ تعالی اللہ صاحب اور ان کے تمام احباب رفقہ ساتھیوں کو مرکات دارائن دے اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قرولیت عطا فرمائے رات کا بہت سا وقت گزر چکا ہے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اجازت لیتا ہوں وما علینا اللہ لبلاغ المبین